چند لمحے پہلے دو وزراء کی پریس کانفرنس تھی کہ شاید عدم اعتماد میں ڈیڈ لوک آ گیا ہے عدم اعتماد میں کوئی ڈیڈ لوک نہیں آیا عدم اعتماد فرسٹ ویک آف مارچ میں آئے گی اور چند وزراء چند تذیعہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ عدم اعتماد کبھی بھی حکومت کے خلاف کا عامیاب نہیں ہوتی 1989 میں اس وقت کی پرائم میسٹر بیرزیر بھٹو کے خلاف بھی ایک عدم اعتماد آئی تھی جو کہ اس وقت کی سٹنگ گورنمنٹ نے نکام بنا دی تھی اس وقت غلام اس آخان بھی عدم اعتماد کے حق میں تھے اس وقت کے آرمی چیف بھی عدم اعتماد کے حق میں تھے لیکن اس وقت کے ڈریکٹر جنرل آئی ایس آئی شمس اور ایمان کلو فلی طور پر سپورٹ کر رہے تھے کہ عدم اعتماد کی طریق کسی صورت میں کامیاب نہ ہو اور ان کے ساتھ ایک ڈریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو تھے وہ بھی ریٹائرڈ میجر تھے اور ان کو بی بی نے ڈریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو لگایا ہوا تھا اس وقت کے ڈریکٹر جنرل آئی بی اور ڈریکٹر جنرل آئی ایس آئی نے اس عدم اعتماد کو نکام بنایا لیکن صورتیان اس وقت ڈیفرنٹ ہے اس وقت مہتمہ بہنزیر بھٹو کے تمام ساتھی جو ایم این ایس تھے ان کے ساتھ تھے اس وقت حکومت کے ایم این ایس جو چوبیس سے لے کر تعداد تیس تک ہے وہ حکومت کے خلاف ہے اور کچھ پیپس پارٹی نے ان کو اعتماد دلایا کہ وہ نیکسٹ الیکشن ان کے ساتھ لڑیں گے اور کچھ کو پی ایم ایل این نے الیکشن لڑنے کا اختیار دیا ہے جو کہ اگلا الیکشن ہوگا کون پرائیم میسٹر ہوگا قبل از وقت ہے لیکن آسف زداری مولانا فضل ایمان نے ایک میٹنگ میں شباز شریف کو نامزد کیا ہے کہ پرائیم میسٹر شپ کے لیے لیکن اگر شباز شریف نہ ہوئے تو دوسرا نام رانہ تنویر کا ہے اسی طرح سپیکر قومی سمبلی کے لیے سید خرشید شاہ کو کنفرم کیا گیا ہے چیئرمن سینٹ یوسف رضا گلانی کی جن کی پیٹیشن موجود ہے کوٹ میں جس کا فیصلہ ریزرو ہے ان کے حق میں بھی فیصلہ آ سکتا ہے اور اس حقہ کہ جن وزراء نے پریس کانفرسز کی ہے ان کی وزارتوں بھی الارٹ کی جا چکی ہیں ایک پی ایم ایل این کے کھاتے میں آنی ہے دوسری پیپس بارٹی کے کھاتے میں آنی ہے یہ کہنا کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک پاس نہیں ہوگی یہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے دوسری طرح دوسری طرح